بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو گھر کی کریم سے دیسی گی نکالنا سکھاؤں گی کہ کیسے گھر کی کریم سے آپ پہلے مکھر نکالیں گے اور وہ بھی کونٹیٹی میں کافی زیادہ پھر اس سے ہم نکالیں گے دیسی گی جو کہ خوشبود دار ہوگا اور کونٹیٹی میں بھی زیادہ ہوگا سو اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی پڑے گی تاکہ اس میں جو ٹیپس استعمال کی ہیں وہ مکمل آپ تک پہنچ سکیں سو میرے پیارے پیارے ویورز اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے جائیں اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو چلیے آئیے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ایک بڑا سا دیکچہ لے لیں جتنی بھی کریم فریچ اور فریزر کے اندر مجود ہے وہ ساری اس کے اندر شامل کر دیں اور اس کے اندر 4 to 5 ٹیبل سپون آپ نے دہی کے شامل کر دینا ہے دہی کو ایسے ہی آپ نے اوپر ڈال دینا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا بس آپ نے اس کے اوپر ڈککن دے دینا ہے اور اس کو آپ نے اوور نائٹ چھوڑ دینا ہے اس کو آپ نے روم ٹیمپریچر پہ رکھنا ہے دیکھیں ساری رات پڑا رہنے کے بعد صبح کیپ اٹھایا ہے تو اس کی کنڈیشن کچھ اس طرح سے ہے ملائی جو ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکی ہے ہمیں اس کو نیم گرم کر کے جاگ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے بلکل آپ نے ویسے ہی کرنا ہے اب ایک بڑا سا چمچ لے کر اس کی مدد سے آپ نے اس کو سرکل موشن میں گھوماتے جانا ہے اس میں آپ کو کوئی بھی الیکٹرک مشین یا الیکٹرک بیٹر استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس اسی چمچ سے آپ دیکھئے گا کہ ایک منٹ کے بعد آپ کو ریزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ کریم جو ہے ہماری جو گھر کی ملائی ہے ہماری وہ کافی ٹھیک ہو چکی ہے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا مکھن جو ہے وہ نکلنا سٹارٹ ہو چکا ہے میں اپنے گھر میں اسی طریقے سے دیسیگی بناتی ہوں مکھن نکالتی ہوں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے طریقے سے اور بہت ہی زیادہ کوانٹیٹی میں نکلتے ہیں آپ اس طریقے کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے آپ ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھیں مجھے بیٹ کرتے ہوئے اس کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے بعد یہ کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے کافی ٹھیک سا ہو چکا ہے آپ کو زیادہ برطن گندے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ دیکھیں گا اسی برطن کے اندر کتنا جلدی جو ہے وہ مکھن نکلے گا اور وہ بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ دو سے تین منٹ لگیں گے اور مکھن ہمارا ریڈی ہو جائے گا دیکھیں اس کی کنسٹینسی کچھ اس طرح سے ہے ٹھیک ہو چکا ہے اور جو لسی ہے نا اس کے ڈراؤپس نیچے گر رہے ہیں آپ ذرا چیک کیجئے یہ ڈراؤپس گر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مکھن سیپرٹ ہو چکا ہے اور لسی جو ہے وہ الگ ہو چکی ہے یہ بلکل رائٹ کنڈیشن ہے اس سے پتا چل گیا ہے کہ مکھن بلکل ریڈی ہے اب ہم نے دوسرا کام کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کے اندر فریج کا تھنڈا پانی شامل کر دینا ہے ایک جگ برکر میں اس کے اندر پانی کا شامل کر رہی ہوں پانی شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مکس کرتے جانا ہے تاکہ مکھن جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے اوکے جی یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک اور ٹپ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ سردیوں میں ملائی سے مکھن نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ناممکن بلکل نہیں ہوتا اس کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آپ نے اسی طرح سے دیکھ جائے کے نیچے کھلے مو والا ایک برطن رکھنا ہے اس کے اندر آپ نے پانی گرم ڈال دینا ہے اور آپ نے اسی طرح سے چمچ کی مدد سے ملائی کو مکس کرتے جانا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے یہ طریقہ بتایا ہے مکس کرتے جائیں مکس کرتے جائیں وہ مکھن بلکل آپ کا ویسا ہی نکلے گا جیسا کہ اب بھی نکل رہا ہے اور جو میں نے تھنڈا پانی ایک جگھ بھر کر اس کے اندر شامل کیا تھا وہاں سردیوں میں آپ نے اس کے اندر نیم گرم پانی شامل کرنا ہے تھنڈا پانی شامل نہیں کرنا تو بلکل ایسا ہی مکھن ریڈی ہوگا اور بہت ہی جلدی ریڈی ہوگا سردیوں میں ٹیمپریچر تھوڑا سا کول ہوتا ہے اس وجہ سے مکھن نکالنا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے میں نے آپ کے ساتھ یہ ٹپ شیئر کر دی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے کس طرح سے اس کے اندر ہاتھوں کی مدد سے مکھن نکالا ہے ہاتھ آپ کے بلکل ساف سترے ہونے چاہیے اور اپنے ہاتھوں سے آپ ہلکہ ہلکہ اس کو پریس بھی کرتے جائیں تاکہ اس کے اندر جو لسی وجود ہے وہ بھی نکل جائے اس کو آپ نے ایک دوسرے بڑے بال میں شیفٹ کر دینا ہے سو گائز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سبسے پہلے آپ تک پہنچ سکے چلیں جی سارا مکھن جو ہے وہ نکالیا ہے اب لسی رہ چکی ہے ابھی میں آپ کو ایک اور چیز چیک کروا دوں کہ اس کے نیچے جو چیز بیٹ جاتی ہے اس کو آپ مکھن مت سمجھ لیجئے گا یہ چھاج ہوتی ہے اس کو جب ہاتھوں میں لے کر پریس کریں گے تو یہ میلٹ نہیں ہوگی بلکہ ہاتھوں میں اس کا دانا مصوص ہوتا ہے اس کو ہم نے ویسٹ کر دینا ہے اس کو ہم نے استعمال نہیں کرنا یہ کسی کام کی نہیں ہے یہ دیکھیں آپ ذرا چیک کریں میں ہاتھوں میں اس کو لے کر پریس کر رہی ہوں لیکن یہ میلٹ نہیں ہو رہی یہ کافی ہارڈ ہارڈ سی ہے اس کو ہم نے زائیں کر دینا ہے اور لسی جو ہے اگر آپ اس کو کسی استعمال میں لانا چاہ رہے ہیں تو آپ لاسکتے ہیں اگر کڑوی نہیں ہے تو آپ اس کو استعمال میں لے آئیں اب ہم نے جو مکھن ریڈی کیا تھا اسی پوٹ کے اندر اسی تیکچے کے اندر ہم نے کھلا پانی ڈالنا ہے سادہ پانی ڈالنا ہے نارمل ٹیپ کا پانی ڈالنا ہے اور اس کے اندر مکھن کو شامل کر کے ہاتھوں کی مدد سے پریس کرتے جانا ہے تاکہ اس کے اندر جو لسی مجود ہے وہ بھی نکل جائے آپ دیکھ رہے ہوں گے پانی کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے کافی لسی نکل چکی ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو کھلے پانی میں دو سے تین دفعہ نکال لینا ہے تاکہ لسی نکل جائے لسی سے اس کا فلیور جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے مکھن بنانے کے لیے میں نے آپ کے ساتھ کافی ٹیپس جو ہیں وہ شیئر کر دی ہیں آپ انہی ٹیپس کو فالو کر کے مکھن بنائیے گا انشاءاللہ آپ کا مکھن کافی اچھا اور بہتر نکلے گا اور خوشبودار بھی ہوگا اوکے جی میری وہ پیاری پیاری بہنیں جو کہ بہت ہی پریشان رہتی تھیں کہ گھر میں مکھن کیسے بنائیں دیسی گی کیسے بنائیں ان کی یہ پرابلم سولف ہو چکی ہے اس طریقے کو ضرور فالو کیجئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت اپسند آئے گا ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ سردیوں میں جب میں نے اس کو سٹارٹنگ میں یوگر ڈال کے رکھا تھا سردیوں میں آپ نے اس کو دو دن تک باہر روم ٹیمپریچر پر رکھیں کیونکہ ٹیمپریچر تھنڈا ہونے کی وجہ سے ملائی جلدی میلٹ نہیں ہوتی ہے اس لئے آپ کو تقریباً دو دن اس کو لازمی باہر رکھنا ہے دیکھیں اب اس کو میں نے چولے کی فلیم جو ہے وہ میڈیم ٹو ہائی کر کے اس کو رکھ دیا ہے چولے پر مکھن کو یہ کافی ہے تک میلٹ ہونا شروع ہو چکا ہے ہائی فلیم پر آپ نے مکھن کو صرف میلٹ کرنا ہے وہ بھی چند سیکنڈ کے لئے ہائی فلیم رکھنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے فلیم میڈیم ٹو لو کر دینی ہے اور میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی آپ نے اس کو کوک ہونے دینا ہے اور اس سے ہی کافی اچھا اور مزیدار ہمارا گی جو ہے وہ ریڈی ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکھن جو ہے وہ پورا میلٹ ہو چکا ہے اس کے اوپر کافی زیادہ جاگ بھی آ چکی ہے اب آپ نے اس کی چولے کی فلیم جو ہے وہ میڈیم ٹو لو کر دینی ہے اور آپ نے اس کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانا بلکہ اس کے آس پاس ہی رہنا ہے اور وقفے وقفے سے اس کے اندر آپ نے چمچ سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ جاگ جو ہے وہ بیٹھ جائے کوک ہونے کے بعد دیکھیں جب اس طرح کی اس کی کنڈیشن ہو جائے گی جاگ جو ہے وہ مکمل طور پر بیٹھ چکی ہے ختم ہو چکی ہے لیکن ابھی یہ اس کی اوپر جو ہلکی لکی سے جاگ ہے جب یہ تھوڑی سی براؤن ہونا شروع ہو جائے گی تو تب ہمارا مکھن سے گی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا ابھی میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں دیکھیں اس کنڈیشن میں جب آئے گا دیکھیں یہ اوپر سے براؤن ہونا شروع ہو چکا ہے اور اس کا کلر بھی کافی جو ہے وہ ہمارا گی ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے یہ رائٹ کنڈیشن ہے سمجھ لیں کہ آپ کا گی جو ہے وہ بن چکا ہے اب آپ نے چولے کی فلیم جو ہے وہ اوف کر دینی ہے اور اس کو آپ نے تھنڈا ہونے کے لیے روم ٹیمپریچر پہ ہی رکھ دینا ہے تھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا سا میں آپ کو اس کو چیک کروا دی ہوں اوکے جی یہاں پر ہم لے لیں گے ایک بڑا سا بول اس کے اندر رکھیں گے سٹینر سٹینر رکھنے کے مقصد یہ ہے کہ ہمارے گی کے اندر جو تھوڑا بہت کچھ رہ چکا ہے وہ بھی چھن جائے سٹین ہو جائے دیکھیں جی کتنے خوبصورت کلر کے ساتھ ماشاءاللہ سے کوانٹرٹی میں بھی کافی زیادہ ہے ہمارا دیسی گی ریڈی ہو چکا ہے اور اس کی خوشبو بھی اس وقت بہت ہی مزے کی آ رہی ہے یہ تھا ہمارا دیسی کی جو کہ بہت ہی ایزیلی نکل چکا ہے کوئی بھی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اور نہ ہی بہت زیادہ برطن ہمیں گندے کرنے پڑے ہیں جس برطن میں ہم نے دیسی گی بنایا تھا وہ بھی بہت ہی ایزیلی واش ہو چکا ہے اس میں بھی زیادہ محنت نہیں لگے گی بہت زیادہ آپ کو رگڑ رگڑ کر دھونا نہیں پڑے گا اس لئے آپ میری اس ویڈیو کو ضرور فالو کیجئے گا دیکھا ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت کلر کے ساتھ ہمارا دیسی گی ریڈی ہو چکا ہے آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ایک اور نئی مزے دار ریسپی تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ